رب کائنات نے اپنی مخلوقات یعنی کیریجرز کو بہت سے وسائل سے نواز ہے جن میں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ کچھ تلاش کرنا پڑتا ہے دونڈنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی وسائل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہمیں دونڈنا نہیں پڑتا بلکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے جو دنیا کے بقا بلکہ جانداروں کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے جسے مائری دمین کے لنگز بھی کہتے ہیں لیکن پھر بھی انسان اس کا بہت طریقہ استعمال کرتا ہے اس کو قتم کرنے میں لگا ہوا ہے یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے پہروں پر کدھ کلاڑی مار رہے ہیں آج کو ویڈیو میں ہم جنگلات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج کو ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگلات سے کیا مراد ہیں جنگلات ہمارے لئے کیوں ضروری ہیں اگر جنگلات نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے اور کیوں جنگلات کو زمین کے پیپرے بھی کہا جاتے ہیں جنگلات جنگلات زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کا کہا جاتا ہے جہاں واسی مقدار میں درگ موجود ہوتے ہیں جنگلات کسی بھی ملک کی معاشیت کے لئے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ملک کی متوازن معاشیت کے لئے جنگلات بہت ضروری ہے اس لئے مائرین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں پچیس یا پچیس سے زیادہ پیسٹ رکھے پر جنگلات ہونے چاہیے ہم اپنے سانس لینے سے لے کر وہ لکڑی جو ہم استعمال کرتے ہیں کے لئے جنگلات پر انسائر یعنی ڈیپینڈ کرتے ہیں جنگلات نہ صرف بہت سے جانوار کا مسکن ایبیٹیٹ ہے بلکہ بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاشی بھی ہے جنگلات زمین کی ذرکیزی کو برکرہ رکھتی ہے ٹیمپریچر کو متوازن رکھتی ہے جس کی وجہ سے موسم کشکوار ہو جاتے ہیں جنگلات سے آسل تر جڑی موٹیہ میڈیسن بنانے کے کام آتی ہے جنگلات انسانوں اور پلانٹس کو نیچرال ڈیزاسٹر جسے آندھی دوپان کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھتی ہے بچاتی ہے جنگلات پاڑوں پر جمعی ہوئی برک کو پگلنے سے روکتی ہے یعنی ہمیں گلوبل وارمینگ سے بچاتی ہے جنگلات قدرتی چراغائیں بیڑ بکری اونٹ اور بہت سے دوسرے جانوار یہاں سے پھراک حاصل کرتے ہیں جنگلات مختلف قسم کے جانواروں اور پرندوں کی افضائش اور نشد مقضری ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹی جس کی وجہ سے پوریس کو زمین کی لنگز بھی کہتے ہیں جنگلات فیضہ میں موجود کاربنی اوکسائیڈ کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے چونکہ انہیں کچھ اپنی گزہ بنانے کے لیے کاربنی اوکسائیڈ گیس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بدلے وہ فیضہ میں اوکسیڈن گیس کاریت کرتے ہیں جو نہ صرف انسان بلکہ بہت سے دوسرے جانواروں کی ضروری ہے اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح لنگز ہماری ریسپیریٹری سسٹم کے مین آرگن ہیں جو اوکسیڈن کو انہیل اور کاربنی اوکسائیڈ گیس کو ایکزیل کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ اسی طرح درخت بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں گیس کی چینجنگ ہے جس کے درخت میں کاربنی اوکسائیڈ انہیل ہو رہی ہے اور اوکسیجن ایکزیل ہو رہے ہیں اگر جنگلات نہ ہوتے تو انسان کو گیس ماس بنانے کی ضرور پر تھی ایک ایسا ماس جو اوکسیجن کو پیلٹر کر سکے جیسے کہ میں نے ابھی بتا ہے کہ جنگلات کاربنی اوکسائیڈ گیس کو ایڈزورپ کر کے اس کی مقدار کو برکہ رکھتے ہیں اگر جنگلات نہ ہوتے تو کاربن سسٹم درم برم ہو جاتا جس کی وجہ سے ایٹم آسپیئر میں کاربن کی تعداد بڑھ جاتی اور اوکسیجن کی تعداد گڑھ جاتی تو انسان کس طرح زندہ رہتا ہے فوٹ اینڈ اگری کلچر اورگنیزیشن کے مطابق 2.5 بلین انسان اپنی ذریعہ مواش کے لیے اگری کلچر پر انساء کرتے ہیں اگر درخت نہ ہوتے تو اس ایس اماؤنٹ کا کیا ہوتا ہے اگر جنگلات نہ ہوتے تو زمین میں موجود قصرنات کیمیکل اور پولیٹنس فیلٹر نہیں ہو پاتے جو درخت فیلٹر کرتے ہیں اگر جنگلات نہ ہوتے تو ہم بہت سے ایسے پروڈکٹ سے محروم رہ جاتے جو آج ہمیں جنگلات پروائیڈ ہوتے ہیں جس کے پیپرز، پیلسنز، بوکس، سٹارز، ایکسیکٹرہ ایک اندازے کے مطابق ایک مچور اری بریٹری تقریباً دس لوگوں کو آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی درخت ہیں اور ار ایک مچور درخت دس لوگوں کی زندگیاں بچا رہی ہیں اگر فورس نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نہ ہوتے ہیں ایک اور اندازے کے مطابق تقریباً اسی پیسے لینڈز اینڈ پلانٹس جنگلات میں رہتے ہیں اگر جنگلات نہ ہوتے تو ان کا کیا ہوتا ہے اگر جنگلات نہ ہوتے تو یہ دنیا ڈرائے ہو جاتی ایٹ اپ کر جاتی جس کی وجہ سے ہم نے وائٹ فائرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم پیپر کو یوز اور ویسٹ کر دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس مقصد کے لئے عرصہ تقریباً چار بلین ٹریز کاٹے جاتے ہیں ہم جنگلات کی ایمین کو جانتے ہوئے بھی جنگلات کے کٹاؤ یعنی دی فورسٹیشن کے عمل میں اضافہ کر رہے ہیں جس کے اثرات ہمیں گلوبل وارمنگ دوسرے مدرسیت گیسوں کے اضافہ اور مختلف بیماریوں کے شکل میں نظر آ رہے ہیں بہت سارے سوشل ایکٹیویٹس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پلانٹیشن کے عمل میں اضافہ کرو نہ کہ دی فورسٹیشن کے عمل میں اضافہ کرو لیٹ می نو کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں جیسے لوگوں سے شیئر کریں اگر آپ میرے پرسنل لائک کو پولو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر پولو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر میں تو ضرور سبسکرائب پر www.youtube.com slash mypage videos i will meet you in next video